بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چپٹر نمبر سیون کا جو تعلق ہے جو اس کا نام ہے الیٹرو کیمسٹری ہے دیکھیں الیٹرو کیمسٹری جو ہے یہ کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کیمیکل انرجی جو ہے کیسے الیٹرکل انرجی میں کنورڈ ہوتی ہے یا جب ہم جو ہے الیٹرکل چار جو ہے کسی جو ہے سلوشن میں سے گزارے ہیں تو اس کے نام جو الیٹرکل جو چینجز آئیں گی جو آئینز بنیں گے ان کے بارے میں جو ہے پڑھنے کا ہم لوگ الیٹرو کیمسٹری کہتے ہیں تو دیفنیشن میں اس کے کیا آگیا برانچ آف کیمسٹری کنوریشن آف کیمکل کیمیکل انرجی انٹو انرجی انٹو انرجی انرجی اس میں ان لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ کی جو کیمیکل نیرجی ہے کیسے الیٹرکل نیرجی میں کنورڈ ہوتی ہے اور اکھو ڈیفنیشن جو ہے اس کی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ انٹو بر strikes کیمکل نیرجی کہ تو میرے مہم طالب علم قرام اصل میں جو الیکٹرو کیمیسٹری کا لفظ ہے یہ دو لدوں سے ملکے بنا ہوا ہے الیکٹرو کا لفظ جہاں پر بھی استعمال ہو کیمیسٹری کے اندر اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرا سٹی یا جو ہے الیکٹرک چارج وغیرہ کا الیکٹرک کنٹ وغیرہ کا وہاں پر لازمی استعمال ہوگا جیسے جو الیکٹرولیسز ہم لوگ دیکھ لیں کہ پانی کو جمکرن گزارتے تو دو اسوں میں بڑھ جاتی ہے ہیڈروجن بن جاتی ہے اسی طرح وہ بریک اپ ہو جاتی ہے اپنے کمپوننٹس کے اندر تو الیکٹرو کیمیسٹری کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے کہ بھی آپ کا جو ہے کیسے جو ہے الیکٹرول جو چارج پاس کرتے ہیں کہ سلوشن کے اندر سے یا کسی جو ہے سالونٹ کے اندر سے اس کے اندر کیا جو ہے الیکٹرول چینجز آتی ہے یعنی آئنز کیسے بنتے ہیں الیکٹرونز کا فلو کیا ہوگا اس کا ملوگ پڑھتے ہیں اور پہلا جو ہے میننگ مطلب یہ ہے کہ کیمیکل انرڈی زیاری بات ہے آپ نے جو سلوشن بنایا ہے آپ نے جو کیمیکلی ایک چیز کمپونٹ پرپیر کیا ہویا ہے اس انرڈی کو ہم نے کیسے ایٹریلائز کر کے اسی کو ہم نے الیکٹرول کیمیسٹری میں کنورٹ کرنے تو یہ جو ہے آپ کی الیکٹرول کیمیسٹری کے اندر ڈیلنگ ہوگی تو سب سے جو اہم چیزیں الیکٹرول کیمیسٹری کے اندر ہم لوگ جو الیکٹرول کیمیسٹری کے اندر لوگ پڑھتے ہیں وہ ہے جی آپ کے پاس جس کو ہم لائن بہت ڈیلنگ میں سپور چپٹر کے اندر پڑھیں گے وہ ہے آپ کے پاس آکسیڈیشن یعنی لاؤس آف ایلیکٹرون اس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جو ہے پہلے جو ہے چپٹرز کے اندر پڑھ چکے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے ریڈیکشن اور جو ہے ایک ہمیسٹری کے اندر آپ نے آکسیڈیشن پڑھ لی ریڈکشن پڑھ لی آکسیڈیشن جو ہے لاؤس آف ایلیکٹرون کہلاتے ہیں اور ریڈکشن جو ہے آپ کے پاس یہ نافٹ جو ہے ایلیکٹرون کے لاتے ہیں یعنی جو فلو آف ایلیکٹرون ہوگا یعنی فلو یا فارم آف ایلیکٹرون فروم ون سویشی ٹو یعنی زہری بات جب ایک کمپاؤن یا ایک جو ہے آپ کے ایلیمنٹ لوس کر رہے ہیں تو دوسرا سو گین کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ لو پڑھیں گے جو ایلیکٹرون سپیشی جو آپ پاس الیکٹرون کیمیسٹری ہے یہ کیمیسٹری کی بہت ایمپورٹن برانچ اور اس کا بہت ہی ایمپورٹن جو ہے رول بھی رول اس کا ہے میٹلرجی کے اندر میٹلرجی کے مطلب یہ ہے کہ میٹلز وغیرہ کو ان کی جو ہے اوز سے ان کی جو ہے مینرل سے ایکسٹریٹ کرنا یعنی میٹلرجی آف میٹلز کے اندر اس کا بہت اسمال ہے اور انیلسز آف کمپاؤنڈز کا بہت اسمال ہے اس کا کہ آیا کہ آپ کے سوشل ایٹرک کنڈ جو ہے الیکٹرک چارج جو ہے الیکٹرک کنڈ جو ہے وہ کنڈرٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا انیلسز آف کیمیکل کمپاؤنڈز اس کے اندرس کے بہت بڑا رول ہے اور سب سے امپورٹنٹ میں اس کو سٹار سے شو کر رہا ہوں یہ ہے آپ کے پاس بیٹری آپ اپریشن جو آپ اتنی بیٹریز ہیں لیڈ ایسیڈ بیٹریز ہیں گالوانک سیل آپ انشاءال آگے پڑھیں گے اس کے اندر کیا فینامینا ٹیک پلیس ہو رہا یہ سارا الیکٹو کیمیسٹی کی سب سے اہم برانچ ہے اور ایک اور چیز کو میں سٹار سے شو کر رہا ہوں وہ ہے آپ کے پاس الیکٹو پلیٹ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی میٹل کو جو ہے پروٹیٹ کرنا ہے اگینسٹ کروشن یہ اس کی اپلیکیشن آپ سمجھ دیں یہ اس کی اپلیکیشن ہے الیکٹرو کیمیسٹری کی ساری کی ساری چلے آج یہ ہم لوگ one بی ون جو سٹیپ آگی چلتے تو دیکھیں ہمارا سب سے topic A ہوگا آج ہے آپ کے پاس oxidation oxidation کو آپ بہت ریگر سے ڈیفائن کر سکتے کہ دیکھیں اس کا جو ہے اگر آپ نے define کر نا ہے پہلا اس کا جو ہے ٹیکنیک ہے آپ کا نمبر وائس کر کے جو بتاتا ہوں سب سے پہلا جو آپ کا ہے oxidation یہ آپ کا ہوتا ہے oxidation is the loss of electron دوسرا آپ کے پاس جو ہے اس میں oxidation is the loss of hydrogen یعنی اس میں hydrogen جو ہے آپ کی eject ہوتی ہے نکل جاتی ہے اور oxidation is the gain of oxygen جب کسی جو اگر اگر میں ہوتی ہے یا جو oxygen کو ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے oxidation کے لائے gain of oxygen یعنی O2 اور سب سے جو چوتھا important point ہے وہ ہے oxidation involves and increase in oxidation state یعنی وہ oxidation state کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر electron کی کمی ہونے جیسے جیسے جیلیٹو پرسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائیں گی and increase یعنی جو اس کے در جو ions ہیں وہ more positive ہوتے جائیں گے increase in oxidation state یہ جو ہے اور اسی کا جو آپ کے پاس reverse ہوگا یہ آپ کے پاس سارا کے سارا ریدکشن کے لائد یعنی بی کو کر میں ڈیفائن کروں ریدکشن تو یہ آپ پاس نمبر ون ریدکشن is a loss ریدکشن is a loss of loss of oxygen یہ oxygen کا loss ہے اور نمبر دوسرا ریدکشن is the gain of hydrogen hydrogen کا gain ہے اس میں hydrogen add ہوتی ہے اس میں hydrogen eject ہوتی ہے یعنی یہ دوسرے کا vice versa ہے inverse ہے دونوں کا یہ reduction is the gain of electrons اور چوتھا یہ ہے کہ اس میں decrease in oxidation state ہوتی ہے reduction involves decrease in oxidation state O 3 اس کو جب آپ carbon monoxide سے react کرواتے ہیں carbon monoxide monside آپ کے پاس ہوتی ہے gas form اور یہ آپ کے پاس ہوتا ہے جیسی reaction جو proceed ہوتا ہے تو یہاں صرف آپ کے پاس بچ جاتی ہے 2 fe یعنی فیرس بچ جاتا ہے اور plus carbon monoxide جو ہے آپ کے پاس بن جائے carbon dioxide اب دیکھیں دو چیزیں غور کرنے کی بات یہ دیکھیں اب جو یہاں پر oxygen تھی یہ دیکھیں یہاں سے یہ double ہوگی یہاں پر یہ one تھی اور یہاں بٹو ہوگی یعنی یہ چیز آپ کی کیا ہوگی oxidation اب آپ اس کو دیکھیں جو fe تھا آپ جو آپ کا ferric تھا یہ جو ہے اس کی جو valency تھی یہ oxidation state تھی یہ کم ہو کے صرف fe one رہ گیا two سے one ہوگیا یعنی یہ چیز آپ کی reduction کے اندر آگی reduce ہو تو یہ اس کی example تھی oxygen جو add ہو جائے carbon monoxide و اور ferric جو ہے وہ ferrous او 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 ایچ جیسی ڈیکشن پروسید ہوا یہ آپ کے پاس چیز ہے یہ آپ پاس کلاتی ہے ایتھانول ایتھانول کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے ایتھائی الکو ہے یہ چیز آپ دیکھیں اب جو ہے کیا ہوا اس میں سے hydrogen نکل گئی مثال کے دور پر یہ دیکھیں آخر hydrogen نکل گئی یہ میں نے یہ پر gas form اور یہ آخر پاس liquid form ہوتی اچھ ہم نے کبھی hydrogen nکل گئی تو hydrogen nکل گئی اب آپ فورا اس چیز کو سمجھ لیں کہ دیکھیں اگر hydrogen نکل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ oxidation ہو گئی کیوں 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 آپ نے نکل لیا یہ کیا ہے oxidation is the loss of hydrogen hydrogen nکل گئی تو فورا اگر 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 کتنی oxygen hydrogen nکل ہیں دو نکل یہ چیز آخر کیا ہو oxygen کم ہو گئی کیا ہوگی ایک جو ہے آپ کی oxygen تھی آپ hydrogen جو تھی یاں سے دو کم ہو کہ hydrogen gas صورت میں باہر نکل گئی تو یہ چیز آپ کی oxidation ہوگی اور اسی کو inverse کر لگ دیں تو آپ پر reduction ہو جائے گا جو یہ چیز بنی اس کا نام میں لگ دوں جو نئی چیز بنی ہے اس کا نام ہے جی اتھنال 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 نی اپنے نیکس کلاس لیکچر اس کے اندر پڑھیں گے یہ آکے پاس نوم لی چیز کیا ہوتا ہے hydro carbons کا یہ اتھنال ہے اسی کو مل کر لگتا ہوں کیسے ch3 cho اس میں دیکھیں آپ کی hydrogen add ہوئی ہوئی ہے یعنی یہ oxidation co سمجھ آسان ہے اگر آپ چیز کو oxidize کر دیں hydrogen nickel like اب جو ہے اسی جو ہے آپ اسی compound concern اگر آپ یہ ڈال دیں hydrogen تو وہ چیز دوبارہ آپ کی reduce ہو جائے گی تو کیا بن گے ch3 ch2 oh تو ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ نیا compound بنائے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہو گی reduction ہوں گے کیسے کہ یہ جو ہے gain of hydrogen ہوں گے یہ دیکھیں یہ اور یہ آپ کے پاس loss of hydrogen جو ہے loss ہو گی تو یہ example تھیں اسی طرح جو ہے electron transfer کی صورت اندر بھی آپ اس کو discuss کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے discuss کیا تھا یہ hydrogen کے add ایڈ ہونے سے ایجیکٹ ہونے کے حوالے سے oxidation injection کو پڑھا چلی ہائیں بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں کہ electron کو نکلنے اور دوبارہ inject کرنے کی چینجن انگاتی آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک compound ہے یہ copper جو ہے آپ کے پاس یہ ہے oxidize state کے اندر یعنی اس کے پاس دو electrons کم ہیں یہ دیکھیں جی تو اس کو دو electrons کی ضرورت ہے یہ جو ہے آپ کے پاس تیو پریس ہے کپر کی خور جو ہے اکسیڈیشن جو ہے فارم ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کپر کی oxidize state ہے تیو تیو پریس آپ کہتے ہیں اس کو جب مگنیشن سے آپ اس کا reaction کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے جو مگنیشن میں اپنے دو electron اس کو دے کے بن جاتا ہے copper اور یہ مگنیشن دو electron جو ہے اپنے lose کر جاتا ہے تو یہ کے پاس بن گیا یہ کیوپرس تھا تو اس طرح یہ آپ کا reaction ہو گیا یہ دیکھیں دو electron ہم کہیں تو آپ کے نئے جو جو copper ہے آپ کا یہ reduce ہو گیا reduction ہو گئی یعنی electron کو gain کر لیے اور جو magnesium ہے اس کے loss of electron ہو گیا یعنی اس کی oxygen تو میرے مہتن طالق علم کا امید کر ہوں آج کلیچر آپ کو سمجھ آگ یہ ہو گا ہے